قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ مصوی نے کہا ہے کہ امریکہ نے عالمی جنگ کا تبل بجا دیا ہے مشرق وستہ پر قبضے کا سہونی منصوبہ انسانیت کی تباہی کا ایجنڈا ہے اقوام متحدہ ہنری کسنجر کے بیان کا نوٹس لے امریکہ بہارت و اسرائیل مسلمانوں کے کھلے دشمن ہیں محول سجادیہ سے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم شیعہ علماء بورٹ کے سرپرست عالی قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ مصوی نے کہا ہے کہ امریکہ عالمی جنگ کا تبل بجا چکا ہے ایران کی تباہی کے ساتھ ساتھ تیل کے خزانوں سے مالا مال عرب ملکوں اور نصف مشرق وستہ پر قبضے کا امریکی سہونی منصوبہ امن اور انسانیت کی تباہی کا ایجنڈا ہے اقوام متحدہ اور امن دوست قوتیں ہنری کسنجر کے بیان کا نوٹس لیں عالم اسلام جان لے کہ امریکہ اور اس کے پٹھو بھارت اور اسرائیل عرب و عجم کے کھلے دشمن ہیں عالم اسلام متحد ہو جائے امریکہ کے پٹھو اور اسرائیل کے ساتھ پینگیں بڑھانے والے مسلم مالک ہوش کے نا کھن لیں فوری طور پر ہنری کسنجر کے بیان پر او آئی سی کا اجلاس بلائیں پاکستان کے اندر دوسرے ممالک کی بتیری جنگیں لڑی جا چکی ہیں آئندہ محتاط اور چوکنہ رہا جائے کوئٹا اور دیگر مقامات پر دہشتگردی کے سانحات کا مقصد کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی سے توجہ ہٹانا ہے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے ایکشن پلان کی ہر شک پر عمل کیا جائے اسی کل ادم جماعتوں کے گرد گھیرہ تنگ کیا جائے سفارتی پولیسی میں ظالم اور مظلوم کو ایک پلڑے میں نہ رکھا جائے ورنہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر احتجاج کا جواز ختم ہو جائے گا آغا سید حامد علی شاہ موسی نے کہا کہ دنیا کی ہر دہشتگرد تنظیم کے پیچھے امریکی سرمایہ اور اسرائیلی ذہن کار فرما ہے جن کا نام استعمال کر کے امریکہ نے لیبیا، عراق، شام، لبنان اور یمن جیسے اسرائیل مخالف ممالک کو تباہ و برباد کر ڈالا اور مسلمانوں کو مار مار کر اپنے فوجیوں کو جنگی محاذوں کے لیے خوب تیار کر چکا ہے اور اب وہ سازش کے دوسرے مرحلے کی تکمیل کی جانب قدم بڑھا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہنری کسنجر نے اپنے بیان میں واضح کر دیا کہ عالمی جنگ چھیڑ کر ایران پر حملے کے ساتھ سات عرب ممالک پر قبضہ امریکہ و اسرائیلی پلان ہے جسے روکنے کے لیے روس و چین بھی کچھ نہیں کر پائیں گے عربوں کو زیادہ سے زیادہ مار کر گریٹر اسرائیل کے خواب کی تکمیل کے لیے ہر سہونی اور شیاطین سلاسہ امریکہ بھارت اسرائیل پوری شدت سے سرگرم ہیں آغا سید حامد علی شاہ موسی کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ یہودی نسل ہنری کسنجر کے بیان کو سنجیدگی سے لے یہی وہ سمپولیا ہے جسے پاکستان نے چین سے متعرف کروایا اور اسی نے ایٹمی ٹیکنالوجی کے لیے کوششوں پر بھٹو کو عبرت بنانے کا اعلان کیا تھا اور امریکہ بھٹو کو مروانے میں کامیاب بھی ہو گیا مسلم ممالک نے سوویت یونین کو توڑ کر امریکہ کو سپر پاور بنانے میں مدد دی امریکہ کو عوانستان میں قدم جمانے کا موقع دیا گیا جس کے بعد امریکہ کڑی سے کڑی ملاتا گیا اور ایک کے بعد دوسرے مسلم ملک کو تباہ کرتا رہا انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی اسی سازش کا نشانہ بنا اور ایک گھناؤنی چال چل کر امریکہ نے اپنے پالتو دہشت گردوں کی فرنٹ لائن پر پاکستان کو لا کھڑا کیا جس سے انگنت گھر اجڑے اور پورا ملک لہو لہو ہو گیا لیکن پاکستانی فوج اور قوم نے باہمی وحدت کے ساتھ امریکی سازش کو بہت حد تک ناکام کر دیا آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے واضح کیا کہ پاکستان کو بچانے اور امریکہ بھارت کی مشترکہ سازش کو ناکام بنانے کے لیے دہشت گردوں کو محترم بنا کر پیش کرنے اور حساس علاقوں کے دورے کروانے والے اناثر کی بیخ کنی کرنا ہوگی دوغلی پالیسی کو ختم کر کے نظریاتی کانسل متحدہ علماء بورڈ امن کمیٹیوں روئے تحلال کمیٹی جیسے اداروں کو کل ادم تنظیموں سے پاک کرنا ہوگا تاکہ پاک فوج اور عوام کے پچھتر ہزار شہیدوں کے خون کی لاج رکھی جا سکے